السلام علیکم لیئے سٹوڈینٹس مائی نیم ایز عبید بلال ایم یور انگلش تیچر فرام لاوی انسٹیٹوٹ بھورے والا کیمپس ٹوڈے آور ٹاپک اس پیپر پیٹرن آف نائنٹھ کلاس نائنٹھ کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیپر پیٹرن کیونکہ سٹڈی سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بورڈ میں پیپر کتنے مارکس کا آنا ہے اور اس کے نمبروں کی ڈویجن کیسے ہے یہ انتہائی اہم لیکچر ہے اس لئے آپ نے انتہائی توجہوں کے ساتھ دیکھنا ہے اور سننا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوبجیکٹیو آئے گا نائنٹین مارکس کا اوبجیکٹیو نائنٹین مارکس کا ہے پہلا کوئچن ہوگا اوبجیکٹیو آئی اس میں جو پہلا جوز ہے چوز دا کریکٹ فارم آف ورب ورب کا استعمال کہ فارم کونسی آنی ہے پہلی فارم آنی ہے دوسری تیسری انگ فارم آنی ہے وہ پانچ مارکس کی آؤ کو آئے گی دوسرا کوئیچن ہوگا چوز دا کریکٹ ورڈ ویڈ کریکٹ سپیلنگز چار اوپشن ہوں گے ٹھیک ہے چار ورڈ ہوں گے اس میں سے ایک کریکٹ ہوگا تین گلت ہوں گے آپ کو سپیلنگ ورڈ آپ کو آتے ہوگے تو یہ کوئیچن آپ اچھی طرح سوڑ کر پائیں گے تھرڈ کوئیچن ہوگا چوز دا کریکٹ میننگز آف انڈر لائن ورڈ جو پانچ مارکہ بیٹا جو ورڈ سیننیمز ہیں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں مترادف لفظ الفاظ مترادف ٹھیک ہے تو انگلش میں سیننیمز آئیں گے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہوگی ایک ورڈ انڈر لائن ہوگا اور نیچے جو آپشن ہوں گے اس میں ایک ورڈ اس کا میننگ ہوگا وہ آپ نے کریکٹ لکھنا ہے باقی تین گلت ہوں گے چوتھا گرچن ہوگا گرامر کے مطلب کا چوزہ کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو گرامر ٹھیک ہے کہ گرامر کا ایک ورڈ جب پورا سیننٹینس انڈر لائن ہوگا آپ نے بتانا ہے کہ گرامیٹیکلی جی کیا ہے فریز ہے ناؤن ہے تو پارٹ سپیچ جتنے بھی ہیں اس کے حوالے سے ہے تو آپ کو اچھی طرح جی پارٹ سپیچ آپ نے کیے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کو اچھی طرح جی آپ کر پائیں گے کلیر بیٹا اپجیکٹیو جی آپ کو نائنٹین مارکس کی آئے گی اس کے بعد سبجیکٹیو پورشن ہے ہمارا ففٹی سکس مارکس کا ہوگا اس میں کوئچن نمبر ٹو آگیا آنسر دا فالوینگ کوئچن اینی فائب ٹھیک ہے کوئی پانچ کرنے ایک جو کوئچن ہے وہ وہاں دو مارکس کا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ٹین مارکس ہو جائیں گے یہ بکس آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر آگیا کوئچن 3 تین پیاغراف ہوں گے اس میں سے آپ نے کوئی سے دو کرنے ہیں ایک پیاغراف چار مارکس کا ہوگا یہ ٹوٹل مارکس بان جائیں گے آٹھ کوئچن نمبر فور بیٹا ہوگا رائٹہ سمری ہو دا پوائم آگے پوائم کا نیم لکھا ہوگا دو سمریز ہیں نائنٹھ میں کوئی ایک آئے گی وہ آپ نے کرنے ہی جائے چوائس ہوگی آٹھ سٹینزا سٹینزا کیا ہوتا ہے کچھ لائنیں دی ہوتی ہیں دو چار اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اس پوائم کا نیم پوائٹ کا نیم اور اس کے پاس ایکسپلینیشن کرنی ہے کہ ان پوائم ان لائنز میں شاید نے کیا کہا ہے اوکے نمبر فائیو ہے رائٹہ لیٹر سٹوری ڈائلاغ ٹھیک ہے لیٹر سٹوری ڈائلاغ میں چوائس ہے آپ کو کیا آپ لیٹر لکھنا چاہیں لیٹر لکھ لیں سٹوری لکھنا چاہیں سٹوری لکھ سکتے ہیں ڈائلاغ لکھنا چاہیں ڈائلاغ لکھ سکتے ہیں جو چوائس ہے تو جو آٹھ نمبر کا ہے کوئچن نمبر سکس ہے ہمارے پاس کمپریہنشن جو ایک پیغراف آئے گا اس کو آپ نے اچھی طرح تھارولی آپ نے سٹڈی کرنا ہے ریڈ آؤٹ کرنا ہے دو تین دفعہ اس کے بعد کوئچن نیچے دیئے ہوں گے پانچ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے جو مارکس ہیں بیٹا ٹین کمپریہنشن بورڈ میں آئے گی ٹین مارکس کی بیٹا اس کے بعد کوئچن نمبر سیون آئے گا میک سنٹینسز فرام فالوی ورڈ ایڈیم فریزز وہ بک سے ہے بیٹا کہ ورڈ فریزز جو ایڈیم ہوں گے وہ پانچ نمبر کے ہوں گے ٹوٹل آئیں گے آٹھ پیپر میں لیکن آپ نے پانچ کرنے ہیں پانچ نمبر کے ٹھیک ہے بیٹا کوئچن نمبر ایٹ آئے گا ٹرانسلیٹ دا فالوی ونگ سنٹینسز انٹو انگلیشن جو وہی ٹینسز آگے کہ آپ نے جے بھی آٹھ آئیں گے اور آپ نے پانچ کرنے ہیں انگلیش میں آپ نے ٹرانسلیشن کرنے ہیں اردو میں سنٹینس ہوں گے آپ نے اس کی انگلیش بنانی ہے کلیر بیٹا لارچ کوئچن ہوگا چینج دا وائس او فالوی ونگ سنٹینسز ایکٹی پیسیو بیٹا ٹھیک ہے ایکٹیو کا سنٹینس ہوگا تو آپ نے پیسیو میں چینج کرنا ہے پیسیو کا ہوگا تو آپ نے ایکٹیو میں کرنا ہے بیٹا جے صرف پانچ ہی آئیں گے اور پانچ ہی آپ نے کرنے ہوں گے تو جے پیپر پیٹرن ہے آج کا آج تینک آپ کو اچھی طرح سمجھا جا گئی ہوگی بیٹا جے تھا آج کا لیکچر ہمارا پیپر پیٹرن امید ہے کہ آپ کو سمجھا گی ہوگی پھر بھی اگر کیوں پرابلم ہو تو نیچے سکرین پہ ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تب تک لیے اجازت دیجئے اجازت دیجئے سرکٹ کرنا ذرا نہ پڑے گا ہاں پھر نہیں کر دیجئے شروع کر دی ہاں ہاں کر دی ایک ہمارے کرن دوبارہ چلو بیٹا جے تھا آج کا ٹوپنگ پیپر پیٹرن امید ہے کہ آپ کو سمجھا گی ہوگی پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو نیچے سکرین پہ ہمارا نمبر ہے اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تب تک لیے اجازت دیجئے خوش رہیں خوش شارب رہیں اٹھ کر دی سرائی دیئر سٹوڈنٹ جے تھا آج کا ہمارے لیکچر پیپر پیٹرن امید ہے کہ آپ سب کو سمجھا گی ہوگی پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو نیچے سکرین پہ ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اتنے اجازتار لفظ نہیں سہی اجازت نہیں سہی دیئر سٹوڈنٹس جے تھا ہمارا ٹوپک پیپر پیٹرن امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوئیشن ہو تو آپ ویس میشنگز کے ذریعے سٹوڈنٹس جے تھا آج ہمارا ٹوپک پیپر پیٹرن امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر کوئی کوئی کوئیشن ہو تو نیچے سکرین پہ ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس سے ہم کوئیشن کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کی آنسر دے دیں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی